بات مہلاؤں کے سممان کی ہو یا وجہ مہلاؤں کے سوابیمان کی مہلاؤں کا جنون اور مہلاؤں کا ہنسلا حالاتوں سے جوجنا اور ہر قدم پر لڑنا شونی سے لے کر شکھر تک کا سفر کانٹوں سے بھرا اور ناممکن سے بھی کہیں دور اتر پردیش میں جس طرح سرکار اور نجام بدلہ ہے یوگی کی سرکار جس طرح ایکشن میں ہیں مہلاؤں اور بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر کڑے سے کڑے پیسلے لے رہے ہیں اور انہی یوگی سرکار میں ناری شکتی بھی ہر پہلو پر آگے کھڑی نظر آ رہی ہے اور یوپی کے وکاس رکشہ اور سرکشہ کی درشتی سے ناری شکتی اہم بھومی کا نبھا رہی ہے ایسی ہی ایک ناری شکتی فیروز آباد میں بطور ڈی ایم کی کماند سبھال رہی یوہ اور ایماندار ادھکاری ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں فیروز آباد جلہ ادھکاری نیہا شرما کی اپنی ہر زمیداری کو آگے بڑھ کر نروا کر رہی ہیں اور دیش کی لاکھوں ہزاروں بیٹیوں اور مہلاؤں کے ہوسلوں اور پرینہ کی سروت بن گرہی ہیں سکشم نیوز انڈیا کے ساتھ دیش کا ہر زمیدار ناغرے کی نیہا شرما کو سلام کرتا ہے نمسکار سکشم نیوز انڈیا میں آپ کو شواغت ہے میں ہوں انسل پچاب سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بشیش کارکرم بیمن ایکسیلنس اگر ہم بیمن ایکسیلنس پر بات کریں تو مہلاؤں کی جس طرح مہلاؤں کا پورے دیش یا پورے بشور میں لوگ مہلاؤں کو جس طرح سکتی کرنے کے لیے بات کرتے ہیں مہلاؤں کے دور میں کسی بھی چیتر میں کم نہیں ہے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھ رہی ہیں ہر لڑائی کو کندے سے کندہ بنا کر لڑھ رہے ہیں جنگ لڑھ رہے ہیں مہلاؤں نے راجنیتی ہو کسی بھی چیتر ہو سچھا ہو یا کسی بھی سنسوزن کا چیتر ہو ہر جگہ مہلاؤں نے اپنی کمان اپنے ہاتھ میں لے رکھ کیے اور ہم آج اسی دور میں ایسی ہی ناری سکتی مہلہ سکتی سے آپ کو اگلو کر رہے ہیں کس طرح سے مہلاؤں کے لیے پریڑنوں کا سنوز بنید بہت بہت سواغت ہے نیا جی آپ کا نیا جی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے یہ دیش اور اس ملو لیکن جس طرح سے مہلاؤں نے اپنے ہنر سے اپنی یوگتہ سے اپنے کابلیت کو پروب کیا ہے اور یہ بتانے کا روپ کر دیا ہے کہ مہلہ کسی سے پیچھے نہیں مہلہ ہے سکتے آنے ہنشون جی ایک بہت بشیش بات میں آپ کے سامنے رہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی بیتتو جو ہوتا ہے وہ پون یا سمپون روپ سے بیتتو کا ویکاس تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے اندر ساحس کے ساتھ ساتھ سمویدن شیلتہ بھی تو میرا ماننا ہے کہ مہلائیں ایک پون بیتتو کی دھنی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ساسی تو ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اندر جو کنسیڈریشن کنسیڈریٹ ہونے کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے سمویدن شیلتہ ہوتی ہے چیزوں کو سمسیاؤں کو دل سے سمجھنے کیا جو ہوتا ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے تو اس روپ میں وہ ضرور پروشوں سے میں نے کہوں گے کسی طرح سے بہتر ہیں لیکن یہ ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کو ضرور ایک وشیش جاری رکھیں لیکن کبھی بھی ہار نہ مانے نیراش نام نہیں جی آپ نے بہت اچھی بہت بڑی بات دنیا ایک چیز طرح سے لڑکی کو لڑنا بہت بڑی بات ہے اس کو اپنی جنگ لینے لڑائی لڑی لڑی جنگ لینے اس طرح ایسا بیش آپ جلا دکاری اور آپ ایک اچھا مدھکاری ہیں یہاں لوزا بات دنیا آئے دن مدھکاری ساری چیزیں چل گئے ہسپیڈا میں تو آپ کس طرح چل گئے میرا پورا فوکس رہے گا ہمارے جو کانسٹیٹوشنل ایکٹ بھی ہمیں امپاور کرتے ہیں PCP MDT ایکٹ 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 رہنیتی کی طرح بہت اچھا پروارتن آپ دیکھیں گے آنے والے سمیے اور اس انپوسمنٹ کو ہم لوگ اس طرح سے لاغو کریں گے کہ رزارٹس دیکھیں گے آپ جس طرح ایسے BJP کی سرکار آئی ہے اگر اس کے جو سرکار پر روشنا پتر ہوتا ہے اس میں مہناؤں کو لے مہناؤں کو بہت ڈیان دیا گیا تو کل میں پڑھ رہا تھا سارا سرچہ بھی چلا ہے ہر جنہ میں تین مہلہ دھانے ہونے انٹی رومی دل تو کچھ چیز جب راجنیتی جتنے بھی دل ہوتے سارے چیزوں کو بناتے ہیں اور ایمپلیمنٹ کرنے میں کتنا ملک جمین ہوتے سارے چیزیں ہونے کتنا مہلاؤ کے لیے دیکھیں کوئی بھی شاشن ہو کوئی بھی سرکار ہو سبھی کا جو اجندا ہوتے ہیں بہت اچھے اجندا سرکار نیرمیت ہوتی ہے اور ان کو راس روٹ پر ہم لوگوں کو ایمپلیمنٹ کر رہا ہیں اور وہ اگر ہم ہونے امانداری اور نشطہ سے کریں گے جو بھی اجندا ہیں تو چاہے وہ مہلہ تھانے میں مہلاؤں کو روپر ان کو رسپانس ملے ان کا اکتھان ہو ان کے لیے جو ان کے سنگرش ہیں ہم ان کے صحیح بن سکیں صحیح کر سکیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں روکے گی تو جو گراس روٹ پر مشین ری ہے اس کو اور فنگشنل کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکچم نیوز انڈیا بدلے سوچ سمجھ کے ساتھ